ایک سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں ایک رانی چڑیا رہتی تھی رانی چڑیا بہت گریب تھی رانی چڑیا کے پاس خود کا گھر بھی نہیں تھا رانی چڑیا کرائے کے گھر میں رہتی تھی اب تو رانی چڑیا کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا رانی چڑیا کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا ارے یار میں کتنی گریب ہوں میرے پاس نہ تو خود کا گھر ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے اب تو مجھے کچھ کام کرنا ہی پڑے گا میں کل ہی دوسرے جنگل میں جا کر کوئی کام ڈونڈوں گی پھر رانی چڑیا دوسرے جنگل میں جا کر کوئی کام ڈونڈنے کے بارے میں سوچتی ہے پھر اگلے دن رانی چڑیا کام ڈونڈنے کے لیے دوسرے جنگل میں جاتی ہے لیکن رانی چڑیا کو دوسرے جنگل میں بھی کوئی کام نہیں ملتا ہے پھر رانی چڑیا اپنے گھر آ جاتی ہے اور سوچتی ہے ارے یار آج بھی مجھے دوسرے جنگل میں کوئی کام نہیں ملا اگر مجھے کوئی کام نہیں ملے گا تو میں بکھے ہی مر جاؤں گی اب تو مجھے خود کا کام شروع کرنا پڑے گا لیکن یار میں خود کا کیا کام شروع کروں ارے ہاں گرمی کا شیچن چل رہا ہے اور میرے کھیت میں آم اور نیمبو لگے ہوئے ہیں اگر میں آم اور نیمبو کا جوس بنا کر دوسرے جنگل میں لے جا کر سستے داموں میں بیچوں تو سب مجھ سے ہی آم اور نیمبو کا جوس خریدیں گے اور میں بہت سارے پیشیں کماؤں گی پھر رانی چڑیا اپنے کھیت میں لگے آم اور نیمبو کا جوس بنا کر دوسرے جنگل میں لے جا کر سستے داموں میں بیچ کر بہت سارے پیشے کمانے کے بارے میں سوچتی ہے پھر اگلے دن رانی چلیا اپنے کھیج سے آم اور نیمبو توڑ کر ان کا جوس بنا کر دوسرے جنگل میں لے جا کر بیچنے لگتی ہے پھر رانی چلیا کے پاس ایک خرگوش آتا ہے اور رانی چلیا سے بولتا ہے ارے اچھا ہوا تم مجھے یہی مل رہی آج تو بہت گرمی پڑ رہی ہے مجھے نیمبو کا جوسرہ یہ تھا تم یہ بتاؤ ایک نیمبو کے جوسرہ کی بوتل کتنے روپے کی دے رہی ہو ارے تم چنتا مت کرو میں نیمبو کے جوسرہ کی بوتل بلکل بھی مہنگی نہیں دے رہی ہوں میں نیمبو کے جوسرہ کی بوتل شرف تیس روپے کی دے رہی ہوں اس سے سستے نیمبو کے جوسرہ کی بوتل تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گی ارے واہ تم تو سچ میں نیمبو کے جوسرہ کی بوتل بہت سستی دے رہی ہو بازار میں تو نیمبو کے جوس کی بوتل پچاس روپے کی مل رہی ہے تم مجھے دو نیمبو کے جوس کی بوتل دے دو پھر نیمبو کے جوس کی بوتل سستی ہونے کے قارن وہ کھرگوش رانی چلیا سے دو نیمبو کے جوس کی بوتل خرید لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر رانی چلیا کے پاس کالو کوا آتا ہے اور کالو کوا رانی چلیا سے بولتا ہے ارے سنو مجھے بہت تیج پیاس لگ رہی ہے مجھے آم کے جوش کی بوتل چاہیے تم یہ بتاؤ آم کے جوش کی ایک بوتل کتنے روپے کی دے رہی ہو ارے میں آم کے جوش کی بوتل بالکل بھی مہنگی نہیں دے رہی ہوں میں ایک آم کے جوش کی بوتل صرف پچاس روپے کی دے رہی ہوں اس سے سستی آم کے جوش کی بوتل تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گی اورے ہاں تم تو سچ میں آم کے جوس کی بوتل بہت سستی دے رہی ہو واجار میں تو ایک آم کے جوس کی بوتل سو روپے کی مل رہی ہے تم مجھے دو آم کے جوس کی بوتل دے دو پھر آم کے جوس کی بوتل سستی ہونے کے قرن کالوکوہ رانی چلیا سے دو آم کے جوس کی بوتل خرید لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر گرمی کا سیجن ہونے کے قرن اور رانی چلیا کے آم اور نیمبو کا جوس بہت سستی ہونے کے قرن رانی چلیا کے آم اور نیمبو کا جوس بہت بکنے لگتا ہے پھر رانی چلیا دیرے دیرے بہت پیشے کمانے لگتی ہے اور ایک دن بہت امیر بن جاتی ہے پھر رانی چلیا اپنے لیے ایک نیا گھر بھی خرید لیتی ہے اور اس میں کسی سے رہنے لگتی ہے تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ ہے سکسا ملتی ہے کہ جروری نہیں ہے ہم کسی دوسرے کے پاس ہی کام کرے ہم خود کا کام بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس میں لگاتار امانداری اور میند کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں